السلام علیکم شرین کلاس 4 ٹیبل کانٹینڈ نیو کاؤنٹ آن ایکسرسائز 2 ای پیج نمبر 39 اب آپ کے پاس ہے کوسٹن نمبر 8, 9 اور ورڈ پرابلمز ہم سول کریں گے اس سے پہلے لاسٹ لیکچر میں آپ نے کوسٹن 1, 2, 7 جو ہے وہ ہم نے سول کر لیا ہے اب اس میں کوسٹن نمبر 8 میں آپ کے پاس کیا ہے کوسٹن نمبر 9 میں ورڈ پرابلمز میں تو آپ پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ورڈ پرابلم میں سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے سلوشن کرنے کے بعد کوسٹن نمبر 8 میں ہے اب ہم نے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں ہم پرائیم فیکٹرز کے طور پرائیم کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے پیدایا تھا دوبارہ سے ہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ فیکٹرز آپ کے پاس الگ ہوتے ہیں اور پرائیم فیکٹرز آپ کے پاس الگ ہوتے ہیں فیکٹرز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر ہم 5 کے فیکٹرز کہتے ہیں تو 1 & 5 بنے گا 10 کے فیکٹرز ہیں تو 1, 2, 5 & 10 فیکٹرز بنے گا اب پرائیم فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں سٹیئرز والی ڈویجن کے ساتھ جانئی فیکٹرائزیشن کے تھروٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کو پرائیم فیکٹرز کہا جاتا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے using the division method means کہ آپ نے سٹیئرز والی ڈویجن کرنی ہے دویجن کرنے کے بعد آپ کے پاس پرائیم فیکٹرز آتے ہیں اس میں سے آپ کامن فیکٹرز کو الگ کر دیتے ہیں کامن فیکٹرز mean جو دونوں میں سیم ہوتے ہیں نیکس میں آپ کو solution آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اب آپ کے پاس جو کامن ہوتے ہیں ان کو جب آپ دو نمبرز کو ملٹیپلای کرتے ہیں 3 نمبرز آتے ہیں 4 کامن آتے ہیں ان کو آپ ملٹیپلای کرتے ہیں جو آنسر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے highest کامن فیکٹر یعنی HCF second ہے 9 question is circle the pairs that are co-prime numbers ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ co-prime numbers آپ نے بتانے ہیں سرکل کرنا ہے کہ کون سا پیئر ہے جو آپ کے پاس co-prime number ہے یہ very easy ہے اب co-prime number اور آپ نے prime number پڑا ہے prime numbers جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ اور co-prime numbers دونوں میں difference کیا ہے ٹھیک ہے اب co-prime numbers جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس two numbers میں سے ایک ہی common ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ 4 کیا فیکٹرز بنائیں اور 8 کیا فیکٹرز بنائیں تو 4 کی فیکٹرز کیا بنیں گے 1 2 4 یہی باب فیکٹرز بنیں گے اگر آپ فیکٹرز بناتے ہیں 1 2 and 4 8 کی کیا بنیں گے 1 2 4 and 8 ٹھیک ہے یہی فیکٹرز بنیں گے 1 2 4 and 8 اس میں اب آپ کے پاس 1 2 اور 4 3 numbers common ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس co-prime number نہیں ہے اسی طرح 2 and 10 اگر آپ فیکٹرز بنائیں تو 2 کے فیکٹرز بنیں گے 1 and 2 10 کے بنیں گے 1 2 5 and 10 ایسا ہی بنیں گے فیکٹرز تو اس میں 2 common ہیں co-prime numbers وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس صرف آپ کے پاس ایک number common آتا ہے تو وہ آپ کے پاس co-prime ہوتے ہیں اب باقی جو ریمیننگ ہے میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ کیسے آپ نے کرنے ہیں یہ آپ نے اپنی solve کرنے ہیں اپنی notebook پر آپ نے proper کہ کس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے find کرنا ہے آپ نے پہلے الگ solution کرنا ہے then آپ نے یہاں پہ circle کر دینا ہے کہ آپ کے پاس co-prime numbers کونسی اب آجاتے ہیں word problem میں word problem میں ہے solve the problems writing complete statement اب آپ نے notebook پہ solve کرنا ہے آریف bought 40 chocolates bar and 60 marshmallows to distribute among his friends on his birthday find the maximum number of students to whom he can divide the sweets evenly اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمیں یہ اپنے چینج اب آپ نے understand کرنا ہے پہلے اگر وہ ہمیں کہتا تھا کہ 40 ہمیں دو چیزوں نہیں بتاتا تھا کوئی بھی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ دو چیزیں ہیں اس کو کس طرح distribute کرنا ہے کتنے students پہ نہیں یہ بھی تک ہم نے نہیں کیا جتنی size ہم نے solve کی ہے وہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس 40 chocolates ہیں تو 20 students ہیں تو ہر student میں کتنی equally distribute ہوں گی تو ہم ان دونوں کو 40 اور 20 کو divide کر دیتے تو ہمارے پاس answer آجاتا تھا کہ ہم نے کتنی students کو distribute کی لیکن اس میں پوچھ رہا ہے کہ 40 chocolates اور 60 marshmallows کتنے لوگوں میں کتنے students میں وہ کہہ رہے کہ وہ distribute ہوں گی تو یہ فائن کرنے کے لیے ٹھیک آپ کون سا method use کریں گے HCF highest common factor find کریں گے کس طرح ہوتا ہے آپ کے پاس second there are two pieces of ribbons having length 75 meter and 90 meter its equal pieces are cut from the two pieces of ribbons what will be the maximum length of each piece next we solve our solution which is first question number 8 using the deviant method find the HCF of the following numbers 12 and 20 2 6 are 12 2 3 1 3 2 10 20 2 5 10 5 1 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 prime factors of 12 and prime factors of 20 you prime factors of common factors what do you have to do circle common factors what do you have to do 2 and 2 2 multiply so you have to have 4 highest common factors this is the B part 36 and 24 2 18 36 2 9 18 3 3 9 3 1 3 2 12 24 2 6 12 2 3 6 3 1 3 2 2 2 3 multiply so you have to do 12 12 we have to do world problems which we have to solve it that we have to do chocolate bars 40 and we have to do chocolate bars and marsh and the 6 so you have to do what do you have to do 20 آگے اس کا مطلب ہے کہ 40 and 60 جو ہیں وہ 20 students میں اس نے equally جو ہیں وہ distribute کی اسی طرح second ہے one piece of ribbon جو تھا وہ 75 meter تھا اور second piece جو تھا وہ آپ کے پاس 90 meter کا ہے تو maximum find کرنا ہے تو آپ نے وہی stairs والی division کی common factors آپ نے الگ کی اور multiply کیا ہے تو آپ کے پاس 15 meter ہے third ہے find the prime factors 208 and 64 اب یہ question میں آپ کے پاس کیا تھا اس نے کہا تھا کہ greatest number آپ نے بتانا ہے کہ greatest number آپ کے پاس کون انسا ہے کہ جس کے تھو آپ دونوں numbers کو divide کر سکتے ہیں divide mean کس طرح کر سکتے ہیں کہ 208 ہے آپ کے پاس and آپ کے پاس کیا ہے 64 کہ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی number سے divide کرنا ہے لیکن کس طرح question اس نے کہا تھا کہ find the greatest number which divides 208 and 64 آپ اپنی book پہ بھی check کریں گے question آپ کے پاس یہی لکھا ہے میں نے یہاں پہ solution آپ کو دیا ہے کہہ رہے کہ آپ نے greatest number بنا بتانا ہے جو divide ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے hcf use کریں گے وہی 208 کو آپ divide کریں گے 2 سے 104 to multiply 52 to 104 to 26 52 to 13 to 26 13 13 اسی طرح 64 کو کیا تو آپ کے پاس 69 its mean کہ آپ ان دونوں numbers کو divide کر سکتے ہیں 16 سے ٹھیک ہے 208 ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 64 4 next آج جاتے ہیں 4 4 میں ہم کہہ رہے ہیں 2 drums contain اب آپ نے اپنی book پہ یہ question دیکھنا ہے کہہ رہے ہیں کہ 2 drums contain 350 liter and 450 liters of water respectively what will be the maximum capacity of a container that exactly mirrors the water in 2 drums کہہ رہے ہیں اس کے آپ نے capacity بتانی ہے کہ کیا ہے وہ ہی آپ نے کیا کیا find کرنا ہے prime factors then آپ نے common factors کو الگ کیا and then آپ نے hcf find کیا تو 50 liter جو تھی وہ اس کی capacity last what is the greatest number that divides کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ نے greatest number بتانا ہے کہ divide ہو سکتے ہیں 30 36 and 96 exactly کہ بلکل accurate تینوں میں جو ایسا نمبر آنا چاہیے کہ جو تینوں کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جائے آپ نے prime factors find کی ہے آپ نے common factors ڈالا کی ہے تو 2 and 3 بن رہا ہے تینوں میں common آپ کے پاس 2 ہے آپ نے circle بھی کرنا ہے 3 ہے تو 3 ڈوز ہے 6 تو آپ کے پاس the greatest number ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 6 اب آپ کے پاس exercise 2e question number 8 part c d question number 9 part a سے f آپ نے homework وہ آپ کا ہوتا ہے باقی تو آپ کو remaining parts رہے ہیں what problems کی بھی میں نے آپ کو solution دے دیئے ہیں جو کہ آپ جب نے notebook پہ کرنے ہیں اور question number 8 کا a اور b part بھی آپ کو دے دیئے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے homework میں کرنے ہیں question number 9 آپ نے rough register پہ یا کہ ہی وہ solution کرنے کے بعد یہاں پہ آپ circle کر دیں book پہ اور question number 8 اور word problems جو ہیں وہ آپ نے اپنی notebook پہ properly solve کرنے ہیں